موسیقی عید خوشیوں کا وہ گلدستہ ہوتا ہے جس کی محق ساری زندگی انسان محسوس کرتا رہتا ہے عید کے موقع پر پکوان ہو یا سوئیاں لباس کی بات ہو یا بچوں میں عیدی لینے کی جستجو یہ تمام حسین یادیں انسانی زندگی کا اساسہ ہوتی ہیں اس حوالے سے آج جو ہمارے ساتھ سیاسی شخصیت اس وقت موجود ہیں ان کی سیاسی خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں شہید محترمہ بنظر بٹو کے دورے کاموں کو جس طرح انہوں نے بحسن خوبی ادا کیا وہ قابل ستائش ہیں جی ہاں میں بات کر رہا ہوں بیگم شہناز وزیری علی صاحبہ کا بہت بہت شکریہ میڈم ہمیں ٹائم دینے کا عید کا پرمسررت موقع ہے یہ بتائیے کہ آپ جب چھوٹی ہوتی تھی تو عید کس طرح منایا کرتی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے تو یہ سوال پوچھ کے مرے پرانی یادیں ساری تازہ کر دیں جب میں بلکل ہی چھوٹی ہوتی تھی تو ہماری رہائش کراچی میں تھی کیونکہ میرے والد صاحب جو تھے اللہ ان کو جنت نصیب کرے اب وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں لیکن وہ گورنمنٹ کے ملازم تھے گورنمنٹ سرونٹ تھے بڑے سینئر گورنمنٹ سرونٹ تھے اور ہم کراچی میں رہتے تھے تو یہ مجھے پہلی پہلی جو عید کی یاد ہے وہ تو یہ ہے کہ اتنا شوق تھا کہ آج نئے کپڑے ملیں گے عید کے لیے کیونکہ بڑی سادھی زندگی ہوتی تھی اس زمانے میں اور ہمیں اگر دو روپے بھی مل جاتے تو بہت ایسے لگتا تھا کہ دولت کا خزانہ مل گیا ہے جب آپ اٹھتی تھی صبح نماز کے لیے سب جائے کرتے تھے تو عیدی کے حوالے سے کس طرح آپ عیدی لیا کرتی تھی اس طرح جی بہت وہ اچھے خاصے کئی دفعہ جھگڑے آپس میں ہو جاتے تھے کیونکہ ظاہر ہے ہم سب کو ایک یقسان عیدی ملا جتنے گھر کے بچے تھے ہماری اپنی فیملی تو بہت چھوٹی سی ہے صرف میں ہوں اور ایک میرے بھائی ہیں لیکن میری والدہ کی طرف سے میری چار خالہ ہیں چار ماموں اور میرے والد صاحب کی طرف سے تین فپیاں اور ایک میرے چچا تو اس لحاظ سے خاندان جب اکٹھا ہوتا تھا اور پنڈی اور لاہور میں خاص طور پر جب ہم ہوتے تھے تو بہت بڑا خاندان بن جاتا تھا مطلب بہت سارے بچے بھی ہوتے تھے تو کسی کو اگر پانچ روپے ملے اور کسی اور کو دس روپے مل گئے تو اس پر اچھے خاصی ہو جاتی تھی زد بھی ہوتی تھی کچھ رونا دھونا بھی ہوتا تھا بہن بھائیوں میں آپ کس نمبر پہ تھی اور سب سے زیادہ عیدی آپ کو کن سے ملتی تھی والدہ زیادہ دیتی تھی والد صاحب زیادہ دیا کرتے تھے اچھا عید کا موقع ایسا ہوتا ہے بچوں میں شرارتیں کرنے کا رواج ہوتا ہے کوئی زیادہ کوئی کم تو یہ بتائیے کہ آپ زیادہ شرارتی تھی ہیں آپ کے کوئی بھائی میں جی جیسے میں نے پہلے ارز کیا ہم صرف دو ہیں ایک میرے سے چھوٹے بھائی ہیں سات آٹھ سال میرے سے چھوٹے ہیں تو ہم مل کر شرارت اچھی خاصی کر لیتے تھے درختوں پہ چڑھنا وہ کام کرنے جس سے منع کیا گیا ہو بتائیے کہ جی عید کے دنوں میں بابا یا آپ کی والدہ جو ہیں وہ آپ کو کہیں گمانے پھرانے کے لیے لیک جایا کرتی تھی زیادہ تر کیسی تفریح مقامات کی طرف آپ کا رجحان ہوتا ہے یہ تو بالکل ایک تیشدہ بات تھی کہ اگر ہم لاہور میں ہوں گے تو میرے سب سے بڑے ماموں جو ہیں ان کے گھر پہ سب لوگ کا کٹھا ہونا اور ایک جیسے ٹریڈیشن ہو جاتی ہے ریت رواج ہو جاتا ہے کہ جو سب سے بزرگ سب سے سینئر ہوتا ہے فیم بی میں کھانا ہوتا تھا اس لیے ہم سب معلوم ہوتا تھا کہ ان کے گھر تو ضرور جانا ہے اور وہاں پہ سب کے سب مل جائیں گے تو اس لحاظ سے اور کہیں جانے کا تو خیر اتنا نہیں ہوتا تھا آج آپ اس بچپن کے پیریٹ سے آپ اس سٹیج پہ آ گئی ہیں کہ آج آپ کو خود عیدی دینی پڑتی ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے آج نہ صرف مجھے اپنے بچوں کو عیدی دینی پڑتی ہے لیکن ما شاء اللہ میرے چھے پوتے بھی ہیں وہ بھی عیدی مانگتے ہیں اور وہ ایک سے ایک آگے بڑھ کے کہ جی اپنے کیونکہ ظاہر ہے چاہے چھوٹا ہو یا بڑا میری طرف سے سب کے لیے عیدی ایک جیسی ہوتی ہے یہ بتائیے کہ بچپن کی مختلف یادیں انسان کے پاس انسان کے ساتھ جڑی رہتی ہیں کوئی ایسا واقعہ عید کا عید کے اس موقعے کا جو آپ کو آج تک یاد ہو کوئی ایسی شرارت کوئی ایسا واقعہ ایک عید مجھے یہ یاد ہے کہ ہم نے میرے ماموں کے بیٹے خالہوں کے بیٹے بھارا تھے تو اس عید پر دو چھوٹے ایک چھوٹے بارہ سال کا تھا یا دس سال کا وہ نہر کروس کر کے دوسرے پار چلے گئے اور اتنی سخت پریشانی ہوئی اس دن عید کے روز کہ وہ کدھر غائب ہو گئے ہیں اور وہ آپ کو معلوم ہے وہ چودری شجاعت حسین صاحب کا گاؤں تھا نت کا تو مجھے اس لیے وہ یاد ہے میرے ذہن میں نقش ہے کہ وہاں پہ گئے تو وہاں پہ ان کو انہوں نے پکڑ لیا اور ٹھیک ٹھاک ان کو ڈانٹھا تو وہ ایک عید کا جو محول تھا اس وقت تو پریشانی میں بدل گیا لیکن جب وہ واپس آئے تو پھر بہت ہی خوشیاں منائے گئیں موجودہ وقت میں آپ بچوں کی فلاح کے لئے کیا کر رہی ہیں پاکستان پیپس پاچی کی جو حکومت ہے اس کا جو عظم ہے اور جو ہماری کمیٹمنٹ ہے بچوں کی صحت کی بہتری کے لئے تعلیم کی بہتری کے لئے یہ مطرمہ بے نظیر پوٹو شہید صاحبہ کی دیوی ہمیں وہ دیاوا راستہ ہے دکھایاوا راستہ ہے اسی پر ہم چل رہے ہیں آج کل خاص طور پر میں پولیو کی مہم کی معاونت کرتی ہوں کوڈنیشن کرتی ہوں ڈائریکشن دیتی ہوں جس طرح مانیٹرنگ ہم کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ پولیو ایک ایسی خطرناک مرض ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے اس کا صرف بچاؤ ہے اور اس کا بچاؤ صرف وہ دو کترے پولیو کی ویکسین پلانے سے ہوتا ہے ناظرین آپ نے بیگم شناز وزیر علی کی جو بچپن کی یادیں ہیں وہ سنیں یقیناً آپ لطف اندوز ہوئے ہوں گے موجودہ وقت میں ملک کو کافی مسائل درپیش ہیں جس کا منحیصل قوم ہم نے مل کر حل تلاش کرنا ہے ایت کس پر مسررت موقع پر بیگم شناز وزیر علی صاحبہ کا اور اے نیوز کا تمام اہل وطن سے ایک پرزور گزارش ہے کہ خدارہ بچوں کو پولیو کی کترے پلائیں کیونکہ یہی بچے ہمارے کل کا مستقبل ہیں ایک صحت مند مستقبل مستحقم پاکستان کی زمانت ہے اپنے محضبان تاہر دار کو اجازت دیجئے اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو